تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے سر اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی ہے سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی در کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں اسی طرح میں اس کو ہمیشہ سے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا یا ان کو بیکار کر دوں گا عام طور پر سورج اور چاند گہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تو خصوف سورج گرہن کے لئے اور خصوف چان گرہن کے لئے ورنہ عام یتے بار سے اس کو اروتیت میں خصوف ہieß کہا جاتا چاہے سورج گرہن ہو چاہے چان گرہن ہو لیکن اگر لوگس میں آپ ڈیفرنشیٹ کریں تو خصوف اور خصوف یہ دونوں الگ ہیں خصوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لئے اور خصوف استعمال ہوتا ہے چان گرہن کے لئے آگا موسیقی